اور یہ دیکھیں کیا ہوا میرے ساتھ یہ ٹوڑی ہے یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ٹوڑی ہے کہ یہ جڑ جائے گا بہرحال بڑا ہی کوئی مجھے افسوس ہو رہا ہے اور اب عادت ہوگا یہ ٹرائپوٹ ڈیوز کرنے کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا میں تو بھی یہ بنانے لگی تھی اب یہ تو میں ابھی بناوں گی لیکن میں شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ اب بغیر ٹرائپوٹ کے دیکھیں میں کیسے کروں بہرحال بڑا ہی کوئی مجھے افسوس ہوا اچھا سمجھ کی تکی کیا لگا یہ کیا ہے یہ یہ نہیں ہے یہ جو باٹل دکھ رہی ہے نا ادھر عدیب کہہ رہا تھا یہ بیلنس کرنے کے لیے ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سے بیلنس کیسے کریں گے پیچھے جو باٹل لے اس کو نہ دیکھیں ہم اب کوشش کرتی ہوں کچھ اگر میں اس میں گلو لگا دوں گلو گن سے اور جوڑنوں تو نہیں نا میں رسک لے نہیں سکتی ہوں کہ پھر اگر یہ گرتا ہے نا تو میرا سیل بھی گرے گا مطلب موبائل گرے گا اور پھر بڑا مسئلہ ہو جانا ہے موبائل ہو کچھ ہو گیا تو چلے میں دیکھتی ہوں اب کیا کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے افسوس مناتے ہیں بیٹ کے ذرا پھر کام پہ لگتے ہیں ہے نا جی چلے پھر اس کے پاس براؤنی منگانہیں بنائیں گے اور کھائیں گے یہ بڑا اچھا ہے چلے میں اسی کا بتا دیتی ہوں کچھ اٹائلیانوں کو میں لے کر آئی ہوں اس زفاہ ہمیشہ میں لاتی ہوں بیٹی کروکر کے مکس کیک مکس خود بھی بناتی ہوں کیکس لیکن کیک مکس بھی لاتی ہوں کیونکہ دیشنیٹلی ان کے ذرا زیادہ اچھے بنتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ون فورد کپ پانی ہی یوز کرنا ہے ہاف کپ بیجیٹیپل آئل یا بٹر یوز کرنا ہے میں آئل ہی ڈالوں گی بٹر میرے پاس لوڑ پاک کا ہوتا ہے تو بس سمجھ جائیں آپ تھوڑا سا بجیٹ فرینڈلی تو نہیں ہوتا نا جناب اچھا دو انڈے ہیں اور سب چیزیں بس مکس کر کے اور اچھے سے بلینڈ کر کے وانیٹی ڈیگریز پہ اس کو پان میں کرنا ہے اب میرے پاس جو ہے وہ یہ والا پان ہے تو تھرٹی ایٹ وہی فورٹی میرا خیار جو اون سے میرا جساپ کتاب سیٹ ہوا ہوا ہے اون کے ساتھ وہ فورٹی فورٹی فائف منٹس میں میرا کیک بیک ہوتا ہے پان میں مایکروویو میں تو خیار میں نہیں کروں گی مایکروویو میں ایک دفعہ بنایا تھا تو وہ بڑا میرا بورا ایکسپیرینس نکلا کیونکہ وہ بلکہ بیٹی کروکر کا ہی محل کیک مکس لائی تھی اور وہ مک کک جو شروع ہوئے تھے تو میرے تو اس میں تین سیشز ہوتے ہیں اگر آپ لیں بیٹی کروکر کا مک کے بنانے کے لئے لیکن وہ تینوں دفعہ میرے تو کوئی بھی سائی نہیں بنے وہ اسی وقت فوراں فوراں کھالو تو ٹھیک ہو دے تھے ورنہ وہ بہت ہارڈ ہو جایا کرتے تھے تو میں ایک ہی دفعہ لائی تھی بھر دبارہ نہیں لائی تو اب یہ دیکھیں اب یہ بناتی ہوں اور پھر سوچتے ہوں کہ ٹرائپورٹ کا کیا کرنا ہے اب یہاں میں نے دو انڈے لے لئے تھے جیسا کہ میں انچنٹا باکس پہ اور میں بیٹ کروں گی میں جب بھی کیک بناتی ہوں چاہے خود سے بناوں میدے سے یا کیک مکس لوں میں ہمیشہ پہلے ایکس کو اچھے سے بیٹ کرتی ہوں کیونکہ جتنے اچھے ایکس بیٹ ہوئے ہوئے ہوں گے اتنا ہی اچھا کیک بنتا ہے باقی انکریڈینس تو ظاہر سی باتیں ضروری ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ایکس بھی آپ کے بہت اچھے سے بیٹ ہونے چاہیے ہیں اور جیسے منچن تھا باکس کی انسٹرکشنز پہ ویسہ ہی میں آئل اور واتر سا بیٹ کروں گی سب کو مکس کر کے پھر اینڈ میں جو ہے وہ پورا کیک مکس دال دوں گی اور پہلے اس کو اچھے سے خوڑن کروں گی اچھے یہ جہاں نا مجھے بہت زیادہ بلینڈ کرنا پڑا بیٹ کراکر کا جو میں کیک مکس لاتی ہوں اس میں جو شگر ہوتی ہے وہ بھی بادی کوئی بھی ہوتی ہے بلکل پاڈری فارم میں ہوتی ہے تو پانچ منٹ میں ہی ہی سب چیزیں ہی سب چیزیں ہی ہے اس میں جو تھا نا شگر مجھے فیل ہو رہی تھی مطلب گرینڈ سے زیادہ بڑے تھے تو یہ کہ بہت زیادہ اس کو فولڈ انڈ کرنا پڑا بیٹ کھڑنا پڑا مطلب اس سے اب بھی تھوڑی کسر ہے میں اب بھی کروں گی آگے کلپس مجھ سے مس ہو گئے اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں براؤنیز بہت مزے گی بنی تھی اور کھاپی کے حضم بھی ہو گئی وزن بھی بڑھ گیا میرا اور بس یہ ہی میری آج کی ویڈیو تھی امید اچھی لگے ہوگی خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ